اللہ تعالیٰ تمہیں اسی سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے اور پھر وہی بے بسی کہیں سجدہ کرواتی ہے تو کہیں فریاد لے کر خالی جھولی پھیلاتی ہے ناممکن اللہ کے لئے کچھ نہیں ہوتا وہ ناممکن تمہارے لئے بناتا ہے پھر جب تم ماننے کا تسلسل نہیں جھوٹی تب وہ بھی دینے کے وسیلے بنا دیتا ہے تم اپنی ورزی سے دعا نہیں کرتی اللہ تمہیں دعاوں پر مجبور کر دیتا ہے کیونکہ وہ تمہاری چاہ پر بہت پہلے سے ہی راضی ہوتا ہے آزمائشیں تو بس ایک بہانہ ہیں بس تمہارے ہاتھوں کی دعا میں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے اور نصیب مور دیا جاتا ہے پھر تمہاری من پسند چیز تمہیں واپس دے کر تمہارے اندر نئی زندگی پھون دیتا ہے آپ کو سکون کیوں نہیں دیتا ہے آپ کے بے سکون کی وجہ کون ہے آپ خود ہو اب آپ کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیوں کیوں کہ ایسے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ بے چین ہو اور آپ سب سے پہلی وجہ آپ نماز زل لگا کر نہیں پڑھ پاتے ہیں آپ روزانہ قرآن پاک کے تلاوت نہیں کرتے اور آپ وہاں جاتے ہو ان لوگوں کا دروازہ کھٹاتے ہو جہاں آپ کی کوئی ضرورت نہیں آپ وہاں خود کو گراتے رہتے ہو جہاں آپ کی کوئی اہمیت نہیں آپ خود کو ہر وقت ہر لمحہ ان لوگوں کے لئے حاضر کرتے ہو جہاں آپ کی کوئی عزت نہیں آپ ان لوگوں کی قدر کرتے ہو ان کو تمہاری قدر نہیں آپ خود کو ہمیشہ گراتے رہتے ہو پلیس خود سے محبت کرو کیونکہ کوئی بھی انسان بینا مطلب وہ سب نہیں دیتا وہ اہمیت وہ عزت وہ قدر وہ اپنا منیاہم دردی کوئی بھی نہیں دیتا ماں باپ کے علاوہ اس لئے تمہاری بے سکونی اور بے چینی کا علاج بھی تمہارے خود کے پاس ہے بس صبر کرو اور ان سب سے دون رکھو جو تمہیں ستاتے ہیں پھر دیکھ رہا کیسے بھی سکونی دور ہو جاتے ہیں بس اللہ سے جڑ جاؤ پھر تمہارا رب تمہیں خود سب سے جوڑ دے گا انشاءاللہ